قومی اسیملی کا حلقہ این ایس ستاون چکلالا کینٹ اور راول پنڈی کے دیگر شہری علاقوں پر مشتمل ہے لیکن راہنماؤ تنبیر چہدری جانیال چہدری اور ان کے روایتی حریف شیخ رشید کے گرد گھومتی سیاست کا حوال ہمیں بتائیں گے تاہیر نصیر اپنی اس رپورٹ میں راول پنڈی کے حلقہ این ایس ستاون چکلالا کنٹونمنٹ کے علاوہ چند پرانی عبادیوں اور کچھ نئی ہاؤزنگ سوسائٹیوں پر مشتمل ہے اس حلقے میں مسلم لیگ نون اور عوامی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے راول پنڈی سے قومی اسیملی کے حلقہ این ایس ستاون کا سیاسی مارکہ این اے چھپن کی طرح این اے ستاون کی سیاست بھی نون لیگ اور حریف شیخ رشید کے گرد گمتی ہے اسلامباد ایکسپرس وے کے مغرب میں شکریال سے جوڈیشل کالونی ائرپورٹ سوسائٹی اور گلستان کالونی سے مورگا سیول لائن سے مریڈ حسن اور وارس خان تک پھیلے اس حلقے کی حدود میں چکلالا کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود بھی شامل ہے گورمیٹ سکول نہیں ہے ہماری اس یوسی میں ادھر ہے 73 میں ہے لیکن 74 میں نہیں ہے یہ سکول کا مسئلہ ہے غریب لوگ ہیں اور ایویٹ سکولوں میں فیصے نہیں دے سکتے زیادہ مسئل یہی ہوتا ہے بے روزگاری کا مسئل ہوتا ہے نوکریوں کا مسئل ہوتے ہیں گلی محلے کی چھوٹی موٹے کام ہو جائے گیس ہماری بلکل ابھی بھی نہیں آ رہی پہلے بھی نہیں آ رہی تھی اور گلییں تو ہماری پہلے سے ہی پکی ہیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارا بنیادی مسئلہ تو کوئی بھی نہیں آ لہوا پینے کے پانی، نکاسی آب، سکولوں اور اسپطالوں کے مقامی مسائل کے ساتھ شہری بے روزگاری، غربت کے خاتمے اور اداروں میں عوام کی سنوائی جیسے مسائل بھی گنوا رہے ہیں وعدے تو ہر دفعہ کیے جاتے ہیں جو بھی آتا ہے اسے جو بھی الیکشن جیتا ہے وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے جناب میں آپ کی گلیاں پکی گرا دوں گا بجلی کا مسئلہ لو جائے گا پانی کا ہر وہ مسائل ہمیں ایک سبز باغ دکھاتے ہیں حلقے کے تاجر چوری ڈکیتھی کی بڑھتی ورداتوں سے تنگ دکھائی دے رہے ہیں مسائل بیسی کے لیے ہیں کہ جی کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم تاجر برادری ہے ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں این اے ستاون پی پی اٹھارہ اور انیس کے عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا تھا سوا دو ارب روپے کے ترکیاتی کام پچاس ٹیوول اور میرے حلقے کی کوئی سڑک اور کوئی گلی جو ہے وہ کچھی نہیں یہ جو الیکشن ہے یہ سستی روٹی کا الیکشن ہے یہ بیروزگاری کا الیکشن ہے یہ مہنگ پیٹرول کا الیکشن ہے یہ بجلی کے بہران کا الیکشن ہے حلقے میں اب کی بار بھی گمسان کا رن پڑھنے کا امکان ہے جو بھی سیانسی آتا ہے جیتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے میرے لیے میرا علاقہ جو ہے وہ میری عزت کا عمل ہے اور میں اپنے علاقے کی جو ہے نا ینگ سر کو پرموڈ کروں گا یہ سکسی فائی پرسٹ آتی پاپولیشن جو ہے ہماری یوت ہے اور اتنی یوت کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے اگر یہ پڑے لکھے ہیں نوجوانوں کو اور جماعت اسلامی تو بھی کہتی ہے کہ جو پڑے لکھے ہیں سکلڈ ہے جو انسکلڈ ہے ان کے لیے بھی روزگار ہونا چاہیے یہ جو الیکشن ہے یہ جو ہے انشاءاللہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اترے گا انیس تاون کے کل ووٹرز کی تعداد چار لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو گیارہ مرد ووٹرز دو لاکھ چوبیس ہزار چار سو چونتیس خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ نو ہزار ستیتر ہے ہلکہ انیس تاون کے مختلف علاقوں میں بسنے والے ووٹرز کے مسائل اور سیاسی امنگوں میں گہری ہمہنگی ہے یہاں کے عوام بنیادی مسائل کا حل اور صاف شفاف طرز حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں کیمرمن منصور احمد کے ساتھ محمد طاہر نصیر ڈان نیوز راول پنڈی